جیس کی تحقیق میں اپنا اہم قیدار ادا کرنے والی کمپنی گرین گولڈ ایگری سیڈ کی سالانہ تقریب پرینکات کیا گیا فیصلہ باد میں گرین گولڈ ایگری سیڈ نے سالانہ تقریب سجالی پروکار تقریب میں پاکستان بھر کے سیڈ ڈیلرز نے شرکت کی فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ سے نظر اقبال پی اے آرس اسلامبہ سے ڈاکٹر مضمل حسین اور محکمہ ایوب سجل سے ڈاکٹر محمد اقبال نے شرکت کی ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن ایوب سجل سے ڈاکٹر امتیاز حسین سی ای او ہائی سیل سیڈ کمپنی ڈاکٹر اسلم یوسف بھی تقریب کا حصہ تھے چیف سائزدان ایوب سجل ڈاکٹر ریاض احمد حافظ صاحب بن مصطفیٰ نے بھی شرکت کی پروگرام سالہ سال سے اچھی کارکدری دکھانے والے ڈیلر میں انعامات تقسیم کیے گئے سی ای او میاں گلزار احمد کا کہنا تھا کہ گرین گولڈ ایگری سیڈ کامیابی کی منازل تیہ کر رہی ہے ڈیلرز ہی کمپنی کی جان ہیں اور انہیں آج انعامات سے نوازا گیا یہ ڈیلر کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اس کو شابش دیں گے تو وہ آگے چلے گا کیونکہ ڈیلر کا کام ہے کہ فارم میں تک پہنچنا مہمانے خصوصی ڈائریکٹر جنرل فیڈرل سیڈ سیڈ سرٹیفیکیشن محمد آزم فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ڈائریکٹر ڈاکٹر نسیم بیگم نے تقریب میں شرکت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ گرین گولڈ کامیابی سے اپنا سفر تیہ کر رہی ہے ہائیبریڈ بیجوں کے ساتھ آم بیج کی تیاری پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو باہر سے بیچ نہ منگوانا پڑے گرین گولڈ کسانوں کو سہولہ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے فصلے اچھی پیداوار دے رہی ہیں ابھی بھی پاکستان پچاس ارب کا سیڈ امپورٹ کر رہا ہے اگر یہی سیڈ کی جو پروڈکشن ہمارے پاکستان میں ہو تو ہمارا ایک خطیر ذریعہ مبادلہ بچے گا بلکہ نہ صرف ذریعہ مبادلہ بچے گا بلکہ اس کی جو کاسٹ ہے سیڈ کی وہ بھی کام ہوگی پاکستان کے لئے بہت ہشہائی بات ہے اور پاکستان کے جو فارمرز ہیں وہ اس چیز کے مطلعاشی تھے کہ ان کو ہائی کوالٹی کا سیڈ جو ہے وہ لوکلی ملے کم پرائیس پر ملے تو ماشاءاللہ ان کا بہت زبردست سیٹ اپ ہے اور ہم ان کو بطور فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ فلی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں گرین گولڈ ایگری سیٹ فیصلہ بات کی وہ واحد کمپنی ہے جو کہ بیج کی تحقیق میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے ملک کے ذریع شعبے میں مزید تحقیق کی گنجائش موجود ہے جو کہ ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے کیمرامین ارفان ملک کے ساتھ فسین اکپی سٹی فورٹی ون فیصلہ بات